بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاش کروی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلونیکا میٹ زہر کے بارے میں فلونیکا میٹ زہر جو ہے وہ کون کون سے کیڑوں کو کنٹرول کرتا ہے اور مارکٹ میں یہ کس کس نام سے مل رہا ہوتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی خاصیت کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کا چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے برنے کو دبا دیں کنٹرول کرتا ہے بلکہ سبس تیلے کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور نہ صرف یہ سفید مکھی اور سبس تیلے کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ سست تیلے کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی کباز کی فصل کے اندر تین ایسے کیڑے جو رست چوستے ہیں انہیں ایک ہی سپریے کے ساتھ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ فلونیکا میڈ کا سپریہ کرواتے ہیں کاش و فلونیکا میڈ کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کا فصلوں کے اوپر کوئی سٹریس نہیں ہے کوئی دباؤ نہیں ہے یعنی فصلوں کی ابتدائی حالت کے اوپر بھی آپ اس کا سپریہ کروا سکتے ہیں سبزیات کے اوپر بھی آپ اس کا سپریہ کروا سکتے ہیں کاش و سبزیات کے لیے ویسے ہی بہت زیادہ اہم ہے یہ کیونکہ اس کا پی اے چائی جو ہے وہ بہت ہی کام ہے صرف ایک دن ہے یعنی اگر آپ اس کا آج سپریہ کرواتے ہیں چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد ایک دن گزرنے کے بعد اگر سبزی یا فصل آپ کی مارکٹ میں آ جاتی ہے تو انسانی صحت کے لیے وہ بہت زیادہ محفوظ ہے دوسرے زہروں کے مقابلے میں کاشو فلونی کامٹ وہی زہر ہے جو آئی سی آئی کمپنی اولالا کے نام سے سیل کر رہی ہوتی ہے نیو کیم کمپنی جو ہے نیو لالا کے نام سے سیل کر رہی ہوتی ہے سنجنٹا کمپنی جو ہے وہ ڈومی کے نام سے دے رہی ہوتی ہے سائیبان کمپنی شیوہ کے نام سے سیل کر رہی ہوتی ہے سنگرو کمپنی جو ہے وہ ٹارچ کے نام سے دے رہی ہوتی ہے سوات ایگرو کمپنی ڈارکو کے نام سے دے رہی ہوتی ہے اور اسی طرح بہت سی کمپنیاں مختلف ناموں سے یہ زہر سیل کر رہی ہیں کسی بھی کمپنی کا فلونیکا میٹ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی فصل میں سے سفید مکھی سبز تیلہ اور سوس تیلے کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیتے ہیں خاص طور پر بھنڈی کی فصل کے اوپر اس وقت سبز تیلہ سفید مکھی کا بہت زیادہ حملہ دیکھنے میں آ رہا ہے بھنڈی کی فصل کے اوپر بھی اگر آپ فلونیکا میٹ کا سپریہ کرواتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے آپ ان کیڑوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں کاشو اگر آپ کی فصل کے اوپر صرف سبز تیلہ کا حملہ ہے تو آپ اسے ساٹھ گرام فی اکڑ کے حساب سے استعمال کریں گے اور اگر سفید مکھی کا بھی حملہ ہے تو آپ اسی گرام فی اکڑ کے حساب سے استعمال کریں گے اور ان دونوں کیڑوں کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیں گے کاشو امید ایک ویڈیو آپ کو سمجھا گئے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ